یہ صرف پانچ چیزیں آپ کو چاہیے یہ دونوں بول ہیں یہ نیچے ڈنگ لگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر نٹ لگے گا اور یہ دستی پانچ چیزیں لگانے کے بعد آپ کا پیس اوکے ہے کتنے ٹائم میں ایک گیس رنڈر ہم تیار کر سکتے ہیں سمجھ لے کہ یہ تین منٹ میں سارا پیس رہی ہے پھر ایک سرنڈر کتنے کا ہمیں یہ در کاؤس کر جاتا ہے اس کے اوپر کاس جو انسا دس روپے پڑے گی وہ ہزار روپے کم آ سکتے ہیں صرف تین مہینے آپ نے کام کرنا ہے ایکزیمپل یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں سارا سال کام نہیں کرنا چاہتا تین مہینے کام کروں اور پورا سیزن کھا سکتے ہیں پانچ پانچ سو ہزار ہزار پیس بھی لوگ بناتے ہیں اور پورا نہیں ہوتا یہ پورا نہیں ہوتا الحمدللہ یہ اللہ کی کرنی ہے کہ یہ پورا نہیں ہوتا جتنا مرضی بناتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ائر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین میں ہمیشہ ہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو مختلف کارخانوں کے اندر لے کے جاؤں اور آپ کو دکھاؤں کہ جناب کیس کارخانے سے آپ کیا کیا مال لے سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی شاپ ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ کارخانہ بھی لگانا چاہتے ہیں تو اس کے ارلیٹڈ میں مختلف سی ای اوز کے انٹرویوز کرتا ہوں اور آپ کو ساتھ میں پاوڈ ایکشن بھی دکھاتا ہوں کہ کون سے چیز کیسے بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں آج جو میں سوچ کے ہوں کہ آج ہم لوگ بات کریں گے گیس سلنڈر کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر کی یہ ضرورت ہے ہم نے کھانا پکانا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی ممکن ہے اگر ہم ریسٹوان لائن میں بات کریں ہوتلنگ کی بات کریں تو ہر جگہ یہ استعمال ہوتا ہے تو آج میں نے سوچا کہ اگر اس کا کوئی کارخانہ لگاتا ہے تو کیسے لگا سکتا ہے کیونکہ اس کی لائف بھی آپ کو پتا ہے میرے خلال میں چار سے پھائن سار ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے تو تمام سوالات کے جواب ہم آنر کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں مجھے جی بتائیں کہ آپ کیا کیا بناتے ہیں جی سلنڈر ہی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں سلنڈر کی مختلف کیٹاگریز ہیں بتائیں کون کون سے کیٹاگری ہوتی بیسے اس میں زیادہ تر تو سولہ گیج اور چودہ گیج میں ہم بناتے ہیں تاکہ ایک اچھی کوالٹی بنائے اور کسٹمر جون سا ہمارے سے سیٹسفائے ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو میٹریلز وغیرہ دکھاتا ہوں اس کے انشاءاللہ یہ بنتا کیسے تھوڑا سا مجھے پروسس بتا رہا ہے یہ بلکل سیمپل ہے لوگوں کو یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل والا کام ہے کچھ بھی نہیں ہے مشکل نہیں ہے یہ صرف پانچ چیزیں آپ کو چاہیے یہ دونوں بول ہیں یہ نیچے رنگ لگے گا یہ اس کے اوپر نٹ لگے گا اور یہ دستی جانا آپ کا سلنڈر ریڈی ہو گیا اور سلنڈر آئیے آپ کا یہ پانچ چیزیں لگانے کے بعد آپ کا پیس ہوکے ہیں یہ مجھے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سمجھتے ہیں گیس سلنڈر بہت کمپلیکیٹر چیز ہے اگر میرے کیمرو مین سے اوپر آتے ہیں تو آپ کے پاس پانچ چیزیں ہیں تو آپ گیس سلنڈر بنا سکتے ہیں آپ کو یہ دو بول چاہیے ساتھ میں یہ نیچے رکھنے کے لئے اسے سٹینڈ رنگ چاہیے اور یہ ساتھ میں دستی چاہیے اور ساتھ میں یہ جو نٹ اوپر لگتا ہے یہاں پہ تو اس کے بعد آپ کا گیس سلنڈر اس طرح ریڈی ہے یہ تو بڑا آسان ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے تو کتنے ٹائم میں گیس سلنڈر ہم تیار کر سکتے ہیں سمجھ لے کہ یہ تین منٹ میں سارا پیس ریڈی ہو جاتا ہے گیس سلنڈر کا یہ تین منٹ لگتے ہیں آپ کا پیس ریڈی ہے ایک دن میں ہم لوگ پھر کتنے بنا سکتے ہیں یہ کپیسٹری پر ڈیوینٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس لیبر موجود ہے ہاں ہاں بند اپنی مشین پر موجود ہے پھر تو یہ سمجھ لے چھٹکےوں میں بند ہے ہاں اور پانچ پانچ سو ہزار ہزار پیس بھی لوگ بناتے ہیں اور پورا نہیں ہوتا اچھا یہ پورا نہیں ہوتا الحمدللہ یہ اللہ کی کرنی ہے کہ یہ پورا نہیں ہوتا جتنا مرضی بنا لے تو اس کی لائف کتنی ہوتی ہے ویسے لائف اس کی جونس ہے اگر تو میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ بھائی یہ چیز ایک نمبر بنانی ہے جس نے بھی بنانی ہے ایک نمبر بنائے کیونکہ یہ گھروں میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی کے جان کے ساتھ نہیں گھیلنا اکثر لوگ ہمیں بھی آکر پٹیشان کرتے ہیں کہ یہ یار کیا بنایا یہ پھٹ رہا ادھر پھٹ رہا ادھر پھٹ رہا وہ دو نمبر سلنڈر ہیں ہاں وہ مات استعمال کر رہے ہیں یہ چودہ گیج میں بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہی لیں اور انشاءاللہ تعالی یہ دس سال کہیں نہیں جائے گا ٹھیک ہے مطلب ہم نے کھانا پکانا یہ تو مطلب بارہ مہینے کام ہے یہ ہاں بارہ مہینے کام الحمدللہ سیزن میں یہ ہوتا ہے نا کہ سیزن میں دھوڑیں لگ جاتی ہیں بس پورا نہیں ہوتا بس اسی طرح ویسے تو یہ بارہ مہینے بناتے رہیں سمجھے دو مہینے میں آپ کا سارا ختم ٹھیک اچھا مجھے اب بتائیں یہ پارس اگر ہم نے لینے کترے ہیں کہ ہمیں پارس پڑھتے ہیں اگر قیمت کی میں تھوڑی سی بات کروں یہ دونوں بال کترے ہیں کہ ہمیں کاؤس کر جاتے ہیں یہ وزن پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا یہ پروپر ہمیں پورا کوئل لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئل نہیں لے سکتے تو اس کی آسانی کے لیے مارکٹ میں موجود ہیں لوگ جو ہمیں اگر کسی کو سو پیس چاہیے وہ سو مل جائے گا پانسو چاہیے پانسو مل جائے گا وہ لاکر اپنا چیک کر سکتا ہے کہ مجھے کچھ بچتا ہے یا نہیں بچتا اس کے بعد اپنا اگر اس میں کوسٹ ٹوٹل میں دیکھو ایک سرنڈر کتنے کا ہمیں ادھر کوسٹ کر جاتا ہے یہ تقریباً سمجھ لے کہ یہ چھے کے جک ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں خود پڑھتا ہے سمجھ لے کہ اٹھارہ سو کا ٹھیک ہے ہم دوہزار میں اس کو سیل کریں گے بائی سو اور پچی سو دکاندار سمجھ لے کہ ہم سے زیادہ دکاندار کمائی کرتا ہے یہ چیز ہے لیکن یہ ہے کہ بچت ہے الحمدللہ اچھی بچت ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ خود مارکیٹنگ کریں دور دراز جائیں مردان آگے دوسری سائیڈوں پر جائے جتنا دور جائیں گے اتنی آپ کی جونسا نہ کاش پڑھتی جائے گی آپ کو بینفٹ زیادہ پروفٹ ہوتا جائے گا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کو قرائے پڑھتے ہیں بڑے سے معاملات ہوتے ہیں اگر آپ ان کو یہاں سے لگوا دیں گے ٹھیک ہے ان کا سمجھ لے کہ اس کے اوپر کاسٹ 100 روے پڑھے گی وہ ہزار بئے کما سکتے ہیں QDW ب depths سے ہزار پئے کما سکتے ہیں QDW اس کے اوپر ہم نے پہ بسپر اس کے اوپر چھلا لگ جائے گا شریف ریکلیٹر بھی لگا سکتے ہیں چھلا بھی لگا سکتے ہیں depends on ۱ ٹھیک ہے اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر ہم لوگ آپ سے مال اٹھا کے کاروبار کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ سب سے اچھی بات کیا آپ نے ٹھیک ہے سٹارٹنگ کے لیے پہلے سار گیاں پیڑے کی تھی ہمیں نہیں نہیں سٹارٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پورا سیٹ اپ لگاتے ہیں بعد میں آپ کو مارکیٹنگ نہیں کرنی آتی تو آپ لاز پہ جائیں گے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے مال لیں ہم سے لیں یا جس سے بھی لیں مال لیں اس کو سیل کریں اگر بینفیٹ ہوتا ہے تو کام کرے میں تو یہ کہوں گا کہ سب کریں یہ بہت اچھی بات کیا جی کوئی بھی کاروبار ہے آپ اس طرح نا ڈریکٹ فیکٹری کی طرف میں بھی کہتا ہو نہ جائیں سٹارٹ میں لیں ان سے پرڈیکٹ لیں اس کو بیچیں سیکھیں کیا مارکیٹ آتی ہے کیا رسپونس آتا ہے کہاں بیچنا ہے کیونکہ بہت سارے چیزیں ہمیں سیکھتے سیکھتے ایک سے ڈیرھ سال لگ جاتا ہے کوئی بھی کاروبار اس کے لئے ایکسپینیس ہونا تو جوربہ ہونا لازمی ہے اس چیزوں کو سیکھیں ان کے پاس ہیں یہ آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے اس کے بعد اس کارخانے کو آپ لگا سکتے ہیں اچھا بلال بھی اس کے علاوہ اور کون کون سی کیٹیکری آپ تیار کر سکتے ہیں یہ ایک سی ہنڈل ہے ٹھیک ہے جو آگے آپ کو دکھا دیا یہ تبلیگی ہے اور یہ موڈل نہیں آیا یہ سمجھے ٹو اچھا ٹھیک ہے اس کے اوپر آٹو جالی لگتی ہے یہ بہت ایکسپینیس صحیح رہا ہے ٹھیک ہے کسٹمر نے بہت ڈیمانڈ کی ہے ایک چھوٹی سی سمجھ لے کے ربڑ کی واشل ہوتی ہے بس اس کا دھیان رکھیں سلنڈر کچھ بھی نکاتا آپ کو صرف وہ ایک چھوٹی سی واشلہ جب بھی گیس بروانے جائیں اس کو بولو بھائی اس کو چینج کر دو چھلا کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ایک روپے گا بھی بڑھتا چھوٹی سلنڈر کچھ بھی نکاتا ٹھیک ہے اس کے لاب کوئی سیفٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اہمی لوگ ڈرتے ہیں ایک بنانے میں ڈرتے ہیں اور دوسرا اس کو استعمال کرنے میں ڈرتے ہیں جو لوگ کام نہیں کرتے ہمارے علمیاں ہے کہ پاکستان میں روڑوں پر رول رہا ہے کہ ہم بنائیں گے تو ہم سے خرید دے گا کون تو آپ بتا ہے آپ نے جب شروع کیا تھا آپ کتنے کی ڈرتے تھے ڈرتے تو تھے لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کچھ کریں گے تو کچھ بنے گا ٹھیک ہے بس اس چیز کو لے کر کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی بڑی رحمت ہے شکر آدھا آپ نئے بندے کو کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کاروبار میں آتا ہے میں یہ کہوں گا کہ آئے وہی جو بڑا لکھا ہے ٹھیک ہے آ کر اس کاروبار کو خراب نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو کاروبار کو اچھے طریقے سے کرے فل سمجھ لے کے ایکسپیرینس کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کی لائف میں ایک اور بات کہوں گا صرف تین مہینے آپ نے کام کرنا ہے ایکزیمپل یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں سارا سال کام نہیں کرنا چاہتا ہے تین مہینے کام کرو پورا سیزن کھا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اس کا خرچہ وغیرہ کتنا آجاتا ہے اگر ہم لوگوں سے لگاتے ہیں سیٹ اپ کو سیٹ اپ لگانے کے لیے تو فرسٹ ابھی تو لوگوں کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہے جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تیس چالیس لاکھ سے آپ کام شروع کریں تو وہ آپ کا لوس میں نہیں جائے گا اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا مشینری ہاتھ و ہاتھ بک جاتی ہے اچھا جا ایک آپ چھوڑیں گے دوسرا تیار بیٹھا ہوا مشینری مشینری کا یہ تو بنتی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بل وغیرہ کتنا آتا اور کون کون سی اس میں بل کچھ بھی نہیں ہے سمجھ لے کہ تیس زار چالیز زار مسئلہ نہیں ہے کتنے کے کاریگر چاہیے اتنی کوانٹیٹی بناتا ہے اگر تو آپ سو پیس سے کام شروع کرنا چاہتا ہے تو پانچ لڑکے کافی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی لائف سیٹل ہو جائے اگر آپ سے کوئی سیکھنا چاہیے سکھا دیں گے انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے ہم حاضر ہے نہیں اگر میں آپ کا نمبر ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں تو آپ آدمی مجھے کہیں یا میرا نمبر ہٹاؤ لوگ میں تنگ کر رہے ہیں نہیں کہیں گے نمبر شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو اگر کوئی خول سیل میں آپ سے مال لینا چاہیں انشاءاللہ اسے دیں گے انشاءاللہ میرا نمبر نوٹ کر لیں جناب یہ بلال صاحب تھے بہت اچھی باتیں کہ بہت اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا نورمل بزنسمن اتنا اچھا بتاتا نہیں لیکن یہ خود پڑے لکھے ہیں تو اس کی اکارڈنگ انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح گیس سلنڈر تیار کیا جاتا ہے یہ بارہ مہینے چلنے والا کاروبار ہے یہ کاروبار رکنے والا نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے ہمارا گھر نہیں چلتا تو خواتین کی بھی یہ پاورڈک جان ہے آج کل تو لوگ جہیز میں بھی اس پاورڈٹ کو دینا سٹارٹ کر دیا لوگوں نے تو اگر آپ اس کا کارخانہ لگانا چاہتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں آپ ان سے فون پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ کسی نئی جگہ پر آپ کو پھر لے کے جاؤں گا اللہ حافظ